آپ کو معلوم ایک بہت بڑے نبی آپ نے نام سنا ہو تو پٹا پٹاں بولنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نام سنا آپ نے پورے قرآن میں 63 مرتبہ اللہ نام لیتے ہیں میرے ابراہیم میرے ابراہیم میرے ابراہیم کتنی مرتبہ 63 63 63 63 مرتبہ اللہ ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں میرے ابراہیم تو حضرت ابراہیم کامیاب اور کامدان ہو جاتے لیکن اللہ نے 63 مرتبہ اللہ نے فرمایا میرے عبراہیم میرے عبراہیم میرے عبراہیم بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے کہا میرے عبراہیم اتنے پیارے ہیں مَا کَانَ عِبْرَائِمُ وَيَهُودِيًا وَلَا نَصَرَانِيًا وَلَا كِنَ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اللہ فرماتے میرے عبراہیم نہ تو یہودی ہے نہ تو عیسائی ہے میرے عبراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے میرے عبراہیم شرک کرنے والے نہیں تو خیر میں آرہا ہوں پوائنٹ پر آرہا ہوں دیکھو سب کچھ کرنے دھرنے والا کون حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ایسے ہی جا رہے تھے سفر میں وہ لو کہاں جا رہے ہیں سفر میں سفر میں گئے تو پتا چلا کہ ادھر قبرستان ہے پرانا قبرستان کیا ہے حضرت عبراہیم ایسے گئے قبرستان میں گئے اب قبرستان میں گئے تو دیکھا اتنا پرانا قبرستان ساری قبر ٹوٹی ہے پھوٹی ہے اور معلوم نہیں اس میں کوئی مرد مرا ہے کہ عورت گئی ہے کچھ بھی معلوم نہیں کیونکہ جتنے اندر قبر میں گئے سب سڑ گئے غڈی ہو گئے بوسیدہ ہو گئے گھل گئے یعنی کچھ پتا نہیں کہ مرد گئے عورتیں گئی کونسا خاندان کونسا قبیلہ بڑا قبرستان ہے مگر پورا اجڑا ہوا پورا ویڈان قبرستان تو حضرت عبراہیم علیہ السلام وہی کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ یہ سب مر گئے سڑ گئے ہڈی ہو گئے غل گئے ختم ہو گئے اللہ ان کو قیامت میں زندہ کیسے کرو گئے کیونکہ یہی نہیں معلوم ہے کہ مرد کتنے گئے عورتیں کتنی گئے کونسے قبیلے کے گئے کونسے خاندان کے گئے اور کونسے زمانے میں گئے شڑ گئے ہڈی ہو گئے غل گئے بوسیدہ ہو گئے اللہ قیامت میں ان کو زندہ کیسے کرو گئے کیونکہ بہت ہاڑ ہے قیامت میں زندہ کرنا آنکھیں دینا کان دینا ناک دینا ہورڈ دینا داپ دینا ہاتھ دینا پاؤں دینا اللہ یہ سب کو قیامت میں زندہ کیسے کرو گئے تو اللہ کی طرف سے آواز آئیے میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے مجھ پر یقین نہیں ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں اللہ یقین تو بہت ہے لیکن کچھ ایسا بتا کہ میں کوئی سمجھ میں آوے کہ تو قیامت میں سب کو زندہ کرے گا تو اللہ نے فرمائی ابراہیم وہیں کھڑے رہو چار پرندے بولاؤ کتنے ارے بولو نا ساتھ میں کتنے کتنے پرندے بولاؤ اب حضرت ابراہیم وہاں کبرستان میں کھڑے پر کھڑے کھڑے کوئی چار پرندے کو بولاتا تو آجاتے ہم یہاں کنکوٹر میں باڑ جا کے مرگی کو بولے آ آ آ آ آ آ آ آ آ آئے گی مرگی ارے ہماری پالی ہوئی مرگی نہیں آتی ہے ہمارا پالا ہوا بکرہ نہیں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ تو کہتا چار پرندے کو بولا یہ کبرستان میں میں کہاں سے چار پرندے بولاؤ اللہ نے فرمایا او میرے ابراہیم بولانا تمہارا کام ہوگا چاروں پرندوں کو تمہارے قدموں تک پہنچانا میرا کام ہوگا کب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز ہی اللہ کا حکم دا او پہلا پرندہ او دوسرا او تیسرا او چوتھا چار پرندے اڑتے اڑتے آئے اور بولو حضرت ابراہیم کہے ہیں بولو کہاں پاہو پہ آکے بیٹھ گئے آہ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ آگئے اللہ آگئے آپ نے بیچا آگئے اللہ نے کہا آئے نہیں اب سب کو زبا کرو سب کو بسم اللہ آہ حضرت ابراہیم کو اللہ کا حکم تھا پہلے کو بھی زبا دوسرے کو زبا تیسرے کو زبا چوتھے کو زبا چاروں کو زبا کر لیا کہا اللہ ہو گیا سب کو بسم اللہ اللہ اکبر تو اللہ نے فرمایا سب کا گوش نکالو اب حضرت ابراہیم نے پہلے پرندے کا بھولو پھر دوسرے کا پھر تیسرے کا پھر سب کا گوش نکالا کہا اللہ یہ بھی ہو گیا اللہ نے فرمایا چاروں گوش کو ملاؤ اتنا ملاؤ اتنا ہلاؤ اتنا ملاؤ اتنا ہلاؤ کہ بتا نہ چلے کہ کونسا گوش کس کا ہے بس ملاتے جاؤ ہلاتے جاؤ ودد ابراہیم علیہ السلام نے ملائے 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 کہا اب اللہ کیا کرنا کہا اب چار حصے کرو اور پہاڑ کے کونے کونے میں رب دو اب چار حصے کی ایک ادھر دوسرا حصہ ادھر تیسرا حصہ ادھر چوتھا حصہ ادھر اب تو کسی کس کا گوش ہے وہ معلوم نہیں کہا اللہ ہو گئے اللہ نے فرمایا پھر بلاؤ چاروں پرندوں کو زندہ کر کے پھر تمہارے قدموں میں مہنچا ہوں گا سعدد ابراہیم نے کہا اب کیسے اب تو سب کا گوش ادھر ادھر ہو گیا مل گیا سب کا اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا زندہ کر کے پہنچانا میرا کام ہوگا بولو سب کا اللہ حضرت ابراہیم نے آواز دی او پہلا پرندہ او دوسرا پرندہ او تیسرا پرندہ او چوتھا پرندہ ارے میرے پیاروں تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت ابراہیم کی پکارنے میں دیر ہوئی مگر چار پرندے زندہ ہوئے اور حضرت ابراہیم کے قدموں میں آنے میں دیر ہوئی بولو چاروں پرندے آگئے زندہ آگئے اللہ نے فرمایا اب کیا بولتے ہو حضرت ابراہیم سندے میں گئے اللہ نے فرمایا یقین مان لو تم سے بڑا انسانوں سے بڑا کمزور کوئی نہیں اور اللہ سے بڑتا طاقت والا کوئی نہیں یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا کتنے پرندے والا صاحب میں بولو کتنے پرندے والا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ بتاتا ہے کہ کرنے دھرنے والا کون ہم مر جائیں گے سڑ جائیں گے ہڈی ہو جائیں گے گل جائیں گے ہمیں قیامت میں زندہ کرنے والا کون ہے یہ قرآن میں ہے بھائی میرے ساتھ میں پڑھو گے نا قرآن میں تیسرا پارہ سور بقرہ اللہ فرماتے میں پڑھوں گا آپ ترجمہ بھی کرتے جاؤ گے ساتھ میں اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم قبرستان میں گئے اور جب قبر کے مردوں کو دیکھا سب کے شڑے ہوئے غڈی ہو دیکھا تو کہا اللہ ان کو زندہ کیسے کرے گا اللہ نے فرمایا ابراہیم یقین نہیں مجھ پر حضرت ابراہیم نے فرمایا بلا بلا یعنی اللہ یقین ہے لیکن اللہ میرے کو کچھ سمجھ میں آوے اللہ کچھ ایسا کر دے اللہ نے کیا فرمایا کتنے پرندے بلانا بولو بولو کتنے پرندے بلانا چاہر پھر کیا کرنا زبا کرنا پھر کیا کرنا گوش نکالنا پھر کیا کرنا گوش کو ملانا پھر کیا کرنا پہاڑوں پہ الگ الگ جگہ پہ رکھنا اور پھر بلانا اللہ فرماتے قَالَ فَخُرَ أَرْبَعَةً مِنَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے چاروں پرندے کو آواز دے دو حضرت ابراہیم کے آواز دینے میں دیر ہوئی مگر پرندوں کو زندہ کر کے حضرت ابراہیم کے قدموں میں پہنچانے میں اور اللہ نے کیا فرمایا سب پڑو ساتھ میں اللہ نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَقِيمٌ اللہ فرماتے یقین مانگ لو اللہ سے بڑھ کر طاقت والا اے اتنی بات تو پکی نہ کہ اللہ سے بڑھ کر طاقت والا